نمشہ ریکہ دکھت قبر اور دکھت قبر ہے جو بھی سمیں ہمیں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کمنٹ باکس میں اوم شانتی ضرور لکھئے ایک دکھت قبر بتانا چاہیں گے جس میں بارہ شاتروں اور دو شکشکوں کی جان گئی ہے اور ساتھ سا بیس کو بچایا گیا پوری قبر کیا وہ آپ کے سبق شم رکھنا چاہیں گے بتانا چاہیں گزرات ناؤت راستید یعنی کہ ایک ناؤت کے پلٹنے سے بارہ شاتروں کی جان گئی دو شکشک بھی یعنی ان کی بھی جان گئی ہے بتانا چاہیں گے بارہ شاتروں اور دو شکشک کی موت بیس کو بچایا گیا دو گرفتار وڈودرا گزرات کی میں وڈودرا شہر کے باری علاقے میں ہرنی جیل میں گروار کو ایک ناؤ پلٹنے سے بارہ شاتر اور دو شکشکوں کی موت ہو گئی جبکہ اٹھارہ شاتر اور دو شکشکوں کو بچا لیا گیا راجی مندری ہرش سانگوی نے کہا اس سے پہلے ہرنی پولیس ٹیشن میں پیاسوں نے مرنے والوں کی سنکھیا سولہ بتائی تھی جس میں چودہ شاتر اور دو شکشک شامل تھے دوپار میں جب ہاسا ہوا تب اس ناوپ اور سوار لوگ پکنک پر تھے ناوپ لٹنے سے بتانا چاہیں گے کہ گٹنا میں بارہ شاتر اور دو شکشکوں کی موت ہوگی کل اٹھارہ شاتر اور دو شکشکوں کو بچایا گیا پتا چلا ہے کہ بیمان کے کیول دس شاتر ہی جنی کے لائف جیکٹ پہنے ہوئے تھے یعنی جو اس ناو میں سفر کر رہے تھے اس ناو میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے صرف ان میں سے دس شاتروں نے ہی لائف جیکٹ پہنے ہوئے تھے یہ ثابت کرتا ہے کہ آئیوجکوں کی گلتی تھی گجرات کے گرہ راجے منتری سانگوی نے سمواداتوں سے کہا سانگوی نے بتایا کہ بھارتی دنڈ سہید کہ دھارہ 307 اور 304 اور 308 کے تہت ایک پراتمیق تا یعنی ہے فائر دلچ کی گئی اور دو لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں دوشیوں کو پکڑنے کے لیے ٹیم گھٹی کی گئی ہے گجرات کے مکہ منتری وہ پندر پٹیل نے دیر شام گھٹنا سل کا دورہ کیا اور سانگوی کے ساتھ جیوت بچے لوگوں اور مرتبوں کے پریجنوں سے ملنے کے لیے جانوی اسپتال میں سرکاری SSG اسپتال کا دورہ کیا پٹیل نے راشتری آپدہ پرتکریا یعنی کی انڈی آراب اور سانیے فائر برگیڈ سہید ان نے اجنسیوں کے کرمیوں دورہ کیے جارے بچاؤ ابھیان کی بھی نگرانی کی اس سے پہلے شام کو راشتری آپدہ پرتکریا یعنی کی انڈی آراب بلکہ دھکاری نے کہا کہ چار لوگ ابھی بھی لاپتہ ہیں اور گہرے گوتا کھوڑ سونار اور پانی کے نیچے کے کیمروں کی مدد سے سائیڈ پر کھوچ اور بچاؤ ابھیان جاری تھا پردان منتری نرینگر موڈی نے سوشل میڈیا پلیٹفارم پر دکھ کی اس گڑی میں میری سمویدنا شوک سنطب پریواروں کے ساتھ ہے گائل شیگر سوستوں سانیے پرشاسن پر بھاوید لوگوں کو ہر سمبیو سہیتہ پردان کر رہے ہیں پرتک مرتک کے نکٹرم پریجنوں کو پی ایم این آر ایف کے دو دو لاکھ روپے کی انگرہ راشی دی جائے گی گائلوں کو پچاس ہزار روپے دیے جائیں گے پی ایم نے آگے کہا وڈودرا کے مکھیا اگنی شاہن ادھیکاری پارتھ برمہ بھٹ نے پہلے کہا تھا کہ ایجنسیوں کے گھٹنا سل پر پہنچنے سے پہلے کچھ لوگوں کو سانیے نیاسیوں دوارہ سرکشت لیا گیا تھا گجرا سرکار نے گھٹنا کی اچھ سری جانچ کے آدیش بھی دے دیے ہیں اور وڈودرا جیلا کلیکٹر کو دس دنوں کے بیتر جانچ ریپورٹ سوپنے کے بھی آدیش دیے ہیں راجے کے گرہ بیباگ دورہ جاری ایک ادھی سوچنے میں کہا گیا تھی کلیکٹر کو انکارن اور پرستیتیوں کی وسط جانچ کرنے کا نیردیش دیا گیا جن کے کارن یہ ترازدی ہوئی ہے کیا ٹھیکے دار یا کسی ادھیکاری کی اگر سے کوئی لا پروائی بڑھتی گئی ہے اور ایسی گھٹناوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے بویشوے گجرات کے مکھیا منتری نے مرنے والوں کے پریجنوں کو چار لاکھ روپے اور گائلوں کو پچاس ہزار روپے کی محافظے کی گوشنہ کی ہے گجرات کے شکشا منتری کوبیر ڈیڈور نے کہا کہ جب انہیں پتا چلا کہ ناؤں میں نرداری سنکھیا سے ادھیک لوگ سوار ہیں تو جانچ کی عدیش دے دیئے گئے ہیں مجھے یہ بھی پتا چلا ہے درگٹنا کے سمیشاتروں نے لائف جیکٹ نہیں پیان رکھی تھی ہم ان خامیوں کے لیے دوشی پائے جانے والوں کے خلاف سک سے سک کاروائی کریں گے ڈیڈورا نے کہا ادھیکاری نے کہا کہ پرارمبک جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ جس ناؤں کو گندے پانی سے نکالا گیا تھا اس میں کیول چودہ سیٹے تھی ترازی کی خبر پھیلنے کے بعد گجرات نے وہ ڈورا کے بھاری علاقوں میں ہرنی جیل کے آسپس کے علاقوں میں پریشان ماتا پتا سہی لوگوں کی یعنی کہ حلچل کافی دیکھنے کو ملی میں سکول شکشک کے فون سے آنے کے بعد اپنے بیٹے کو لینے کے لیے یعنی ایک ابھیوابک کہہ رہا تھا کہ میں سکول شکشک کے فون آنے کے بعد اپنے بیٹے کو لینے کے لیے یہاں آیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حالانکہ مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ ناؤ پر تھا شکر ہے جیسے ہی ناؤ پلٹی کچھ لوگوں نے اسے بچا لیا جیلز کے کنارے ایک وقتی نے کہا حالانکہ ایک آدمی جو پاس کے سبتال میں بیٹا سسکا رہا تھا اتنا باگشالی نہیں تھا میری بیٹی ناؤ پر تھی وہ پکنک پر گئی تھی وہ مر چکی ہے اور میں اس کے شب پر دعویٰ کرنے کے لیے یہاں ہوں اس ترازی کے لیے میں کسی کسے ذمہ داٹھ رہا ہوں انہوں نے روتے ہو اس ماہ میں کہا جیل کے پاس لہنے والے ایک یوہ مکیش خابڑے نے سب سے پہلے پرسکریہ دینے والوں میں سے ایک تا جب یہ گٹنا گٹی تب میں ہرنی جیل کے پاس اپنی دکان پر تھا جب میں نے مدد کے لیے ایک شکشک کی چیت کنی تو میں ترک پانی میں کود گیا کیونکہ میں تیرنا جانتا ہوں میں نے پلٹی ہوئی ناؤ کو چار بچوں کو بچایا کھامڈو نے کہا یہ شیطر جنتا کے ساتھا راشری آپدہ پرتکریہ بل فائر بریگیڈ اور ایمولیس کے کرمیوں سے بڑا ہوا تھا کلیکٹر اے بی گوھر سہیت ورش ادھیکاری بچاؤ ابیان کی نگرانی کر رہے ہیں ایک بڑی آپدہ آئی ہے ایک بڑی تراثدی آئی ہے کہ ایک ناؤ میں سوار جس میں شاتر تھے اور وہ پکنی کے لیے جا رہے تھے اور ان میں سے ان شاتروں میں سے کل دس میں لائف جیکٹ پہنی ہوئی تھی پر کئی نہ کی چوک ہوئی جس چوک کے چلتے ماتا پیتا نے بارہ یعنی کہ شاتروں کو ماتا پیتا نے اپنے بچوں کو کھو دیا اور جس میں بتایا جا رہا ہے کہ بارہ شاتر اور دو شکشکوں کی جس میں موت ہو گئی یعنی صاحب طور پر پر شاسن اور دیدیش کے پردان منتری نے بھی اس پر شوک ویقت کیا ہے اور صاحب طور پر یہ بھی کہا کہ جو یعنی کہ انہیں معافضے کی رکم بھی جو کی گوشنا کر دی گیا اور انہیں اس ترازی کے مدن نظر انہیں ان پریواروں کے ساتھ سمویدنا جتائی ہے جن پریواروں کے بچے چراغ ان کی آنکھوں کے جو چراغ تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بوجھ گئے اور ساتھ ہی ساتھ دو شکشکوں کی بھی جان چلی گئی ہے صاحب طور پر کہا ہے ایسے لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا چاہے اس میں ٹھیکے دار ہوں چاہے انہیں لوگوں جو اس ترازی کے ذمہ دار ہوں گے ان پر کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی ایک اچھے سر کی جانچ کی آدیش بھی دے دیے گئے ہم یہی پراتنا کرتے ہیں جن بچوں کی جانگی ان بارہ بچوں کی آتما کو شانتی ملے ان کے پریوار کو ان کے ماتا پتہ کو اس گم سے لڑنے کے لئے شکتی دے شکتی پردان کرے اور جو لوگ گھائل ہوئے ہیں وہ جل سے جل سوست ہو کر اپنے گھروں کو جائے فیلال یہ بڑی قبر گجراہ سے آ رہی ہے کہ ایک ناؤں کے پلٹنے سے جت میں بارہ بچوں کی جان گئی اور دو ٹیچر شکشت سے وہ بھی اپنی جان گواب اٹھے آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کو دے کر کمنٹ باکس میں ضرور اور شانت ہی ضرور لکھئے گا اور اس ویڈیو کو جتنا ہوتا کہ شیئر کیجئے جوڑی رہی اسی مارس اگلے اپ ڈیٹ کے لئے جائن جوار